بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں ہوں محمد شباز ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جنرل گمر جوید باجوا صاحب سے جو اقتدار کی ایک چھڑی ہوتی ہے جو چیف فارمی سٹاف کے کار اختیار میں ہوتی ہے جس کو ایک پاور سیمبل سمجھا جاتا ہے وہ آج سپرد کر دی گئی ہے جنرل آسمونیر صاحب کے حوالے اور آج بازابطہ طور پر نئے چیف فارمی سٹاف کے طور پر ان کے امور شروع ہو جائیں گے اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے اس کے اندر کچھ حلقوں میں ایک خوشخبری کے طور پر اس کو لیا جا رہا ہے اور کچھ حلقوں میں اس کو ایک تشویش کے طور پر لیا جا رہا ہے یہ ریسنٹ ایک نیوز آئی ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب نے بھی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دی ہے اور بہت سارے جو جونئر جرنیل ہیں آسمونیر صاحب سے انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دی ہے یہ ایک پرسیڈنٹ سیٹ ہوتا نہیں ہے کیونکہ جب ایک جونئر جرنیل بنتا ہے چیف فارمی سٹاف جس کو بائی پاس کیا جاتا ہے پورے کے پورے پروسس سے یہ نونلین کا معاملہ رہا ہے انہوں نے ہمیشہ جو نیچے سے جرنیل ہیں ان کو پرموٹ کر کے فورس آر جرنیل کر کے یا ڈیکرٹڈ جرنیل کر کے انہوں نے چیف فارمی سٹاف لگایا اور اس کے اندر جو نیچے جو ہوتے ہیں سینیورٹی لسٹ پہ لوگ ہوتے ہیں ان سے اوپر وہ نیچے ان کے کام کرنا پسند نہیں کرتے اور ایک اچھے اور مناسب انداز میں وہ ریٹائرمنٹ کا اعلان کر کے ارلی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر کے سائٹ پہ ہو جاتے ہیں اب جو نئے آنے والے چیف فارمی سٹاف ہیں پاکستان میں اگر کہہ لیں تو ہیڈ آف دا سٹیٹ یہ ہی ہوتے ہیں کیونکہ ریسنٹلی جو ایک بروکنگز اور ہرسن انسٹیٹوٹ کے طرف سے جو پابلیکیشنز آ رہی ہیں اس کے اندر یہ ہی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے جو ریلیشنز ہیں اس کے اندر بڑا ایک قلیدی کردار ہوتا ہے چیف آرمی سٹاف کا بجائے اس کے کہ وہ ہیڈ آف دا سٹیٹ کا پرائم منسٹر کا یا پریزیڈنٹ کا تو اس کے جگہ پہ ہوتا ہے چیف آرمی سٹاف کا کیونکہ پاکستان اور امریکہ کے جتنے بھی تعلقات رہے ہیں اس کے اندر ان کا میجر جو ایک سٹیک ہولڈر ہوتا ہے وہ چیف آرمی سٹاف ہوتا ہے کیونکہ ان کے جو ہسٹری رہی ہے ایجیا کے اندر وہ خاص طور پر ان کی جنگوں کے حوالے سے رہی ہے آپ اس کو سوویت انویین جو روسی ایک جاریت تھی افغانستان کے اوپر اور گرم پانیوں تک جو رسائی کا معاملہ تھا نوازی کی دہائی میں اس کے اندر دیکھ لیں اور اس سے پہلے جب سوویت بلوک بہت سٹرانگ تھا جب پاکستان ازاد ہوا ہے تب دیکھ لیں کیونکہ امریکہ کو ہمیشہ اسکری جو سہولت ہوتی ہے وہ ہی درکار ہوتی ہے اب پوری دنیا میں تو امریکہ ڈیموکریسی کا پرچار کرتا ہے لیکن پاکستان کے معاملے میں آکے اس نے ہمیشہ ڈکٹیٹر شپ کو ہی سپورڈ کیا ہے دنیا میں ایف ڈی آئیز جو ہیں وہ ڈیموکریٹک گورنمنٹس میں جاتی ہیں لیکن پاکستان میں جو امریکن ایف ڈی آئیز ہیں وہ ہمیشہ ڈکٹیٹر شپ والے دور میں آئی ہیں جو اب ریسنٹ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے اندر کینیڈا نے اپنی جو ٹریڈ پالیسی اور ملیٹری پالیسی ہے اس کو اناؤنس کیا ہے اس کے اندر پہلے پاکستان کا جو ویزا آفیس سا جو پاکستان کے ویزا اس کو ڈیل کرتا تھا وہ ابودابی میں تھا متحدہ رب امرات کا دارل خلافہ ابودابی اس میں تھا یہ دو ہزار دس اور دو ہزار گیارہ کے درمیان یہاں سے شفٹ ہو گیا تھا ڈیو ٹو سم ریزنز جس کے اندر پاکستان کی طرف سے کچھ ڈیمارچز دیے گئے تھے اور پاکستان نے اس کو فورس فولی بند کیا تھا خیر اب جو ریسنٹ ایک ڈیویلپمنٹ ہے انہوں نے اپنا تعلقات شروع کی ہیں پاکستان سے لے کے جاپان تک انہوں نے اپنا ایک نیا دور شروع کیا ہے جو لیبرل گورنمنٹ ہے اس نے انویسٹمنٹ سچارٹ کیے انٹو ملیٹری ایسیسٹنشپ اور ساتھ میں انہوں نے سکسی ڈیپلمیٹک جابز کی ایک نیو ڈومین کریئٹ کی ہے جس کے اندر مختلف قسم کی وہ جابز پروائیڈ کریں گے سکسی جابز کا مطلب ہے سکسی ڈومینز تو یہ تقریباً کوئی ہزاروں کے حساب سے اس کے اندر جابز نہیں ہوایں گی سیکنڈلی جو آفیس کو دوبارہ شفٹ کرنا ہے پاکستان میں ایسی یہ آفیس دلی میں شفٹ ہو گیا ہے اور انہوں نے اپنا جو یہ سیکنڈ ان کی فرگیٹ ہے جس کے اندر پاکستان کے اندر انہوں نے شفٹ کیا ہے اور تھرڈ فرگیٹ جو ہے وہ ختم ہوگی کامنگ یئر کے انڈ میں مطلب دوہزارتیس نومیمبر ڈیسمبر میں جا کے جس کے اندر ملائزیا اور باقی ممالک بھی ہیں گی جو سیکنڈ فرگیٹ ہے اس کے اندر فلیپین کو بھی ایڈ کیا گیا ہے ان کا جو مین فوکس ہے وہ چلتا ہے امریکن الائنس کے ساتھ ہے کینڈا کا اور امریکہ اس پورے کھتے کے اندر اپنا دوبارہ اثر اصوخ کریٹ کرنا چاہتا ہے امریکہ جس جگہ پہ بیٹھا ہے اس کو باقی ممالک سے اس لیے خطرہ نہیں ہے کہ امریکہ کے دونوں سائیڈ پہ پانی مچھلی سمندر ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اور اس کی جو باقی دو سائیڈیں بچتی ہیں اس کے اندر کینڈا ہے اور ساتھ میں میکسیکو ہے دونوں کے پاس اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ امریکہ کو چیلنج کر سکے یہ چیز امریکہ کو اپر ہینڈ پروائیڈ کرتی ہے کہ وہ باقی ریجنز میں جا کے اپنا جو جو کاروائی ہیں وہ کریں کیونکہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے گھر میں بور ہو جاتے ہیں اور ان کو اپنی بوریوں دور کرنے کے لیے نئے وارڈ آہ زونز چاہیے ہوتے ہیں ایسا ہی ایک وارڈ زون ان کو افغانستان میں ملا تھا جس کے اندر انہوں نے ایک ہفتے کے اندر اندر آہ ساری کے ساری جنگ کی تیاری کی سارے ریسورسز اکٹھے کیے آہ ساری انہوں نے رستے آہ ہموار کیے اور یہ اپنا بوریا بستر باندھ کر افغانستان پہنچ گئے ان کی اسیسمنٹ تھی کہ یہ ایک ہفتے دو ہفتے میکسیمم دو ماہ کے اندر یہ پوری کی پوری جنگ کو سمیٹ دیں گے ایک آہ ایک سکولر ہیں میری کارڈو آہ جو نئی جنگوں کے بارے میں لکھتی ہیں نیو وارز این نوال وارز ان کی ایک بوک ہے ان کے مطابق جو آہ کنمنشنل جنگیں تھی جو پرانی جنگیں تھی جن کو ہم کہہ لیں آہ کہ پوسٹ کلونیل ایرہ میں تھی آہ لائک ففٹیز کے بعد جب یہ سٹارٹ ہوئی ہیں جیسے پاکسان ازاد ہوا انڈیا ازاد ہوا پنگلہ دیش ازاد ہوا اور جو ایک کلونیل سیٹ اپ تھا وہ ختم ہوا اس کے بعد سے جو جنگیں سٹارٹ ہوئی ہیں آہ اس کے اندر پہلے تو آئی ہیں جی سیویلین وارز آہ کہ ملک ٹوٹ رہے تھے بن رہے تھے اور اپنی ایک ریسورسز کی لڑائی میں آپس میں ایک جنگی آہ سیچویشن بنی ہوئی تھی وہ ایک ڈیموکراتک ٹرانزیشن تھی کسی ملک کے اندر سوشلزم تھا کسی کے اندر فیشزم تھا آہ کسی کے اندر آہ ایک آہ بادشاہی نظام تھا تو وہ سارا ایک سیچویشن تھی کہ ایک ہائپ جو گرافٹ کے اوپر آپ دیکھیں گے تو جو سویلین اٹروسٹیز ہیں سویلین وارز ہیں وہ ایک دم سے ہائپ پہ جاتی ہیں دین آہستہ 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 وہ ایٹیز کی دہائی میں آکے نیچے آتی ہیں اب ایٹیز کے بعد جو جنگیں ہوئی ہیں ان کو کہا جاتا ہے ایٹیز اور نائنٹیز تک معاملات رہے ہیں سکون میں رہے ہیں سوویت یونین ٹوٹ گیا اور نائنٹیز کے بعد جو سٹارٹ ہوا ہے وہ ہوا ہے ایک نئی قسم کی لائی جس کو ہم کہتے ہیں نیو وارز اب نیو وارز کے اندر جو میری کالڈو کہتی ہیں آہ کہ جو وار لارڈز ہیں آہ جو ڈراغ ڈیلرز ہیں جو ہیمن ٹرافیکنگ ریکٹس چلاتے ہیں آہ یہ لوگ اس سے اپنی آہ جو ساری کے ساری آہ انکم ہے وہ جنریٹ کرتے ہیں اور یہ آہ انکم جنریٹ کرکے یہ ساری جنگیں لڑتے ہیں آہ اسی آہ اسی ایک موضوع کو لے کے آہ جو ہیمن آہ آہ رائٹس اور یونائٹی نیشن کے جو پروگرامز ہیں اس کے اوپر ہے کہ آپ نے آہ منی لانڈرنگ وغیرہ کو بند کرنا اب جو منی لانڈرنگ پاکستان سے ہوتی ہے آہ 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 اس کا پیسہ تھرڑ پارٹی بھی یوز کرتی ہے ان ٹرانزٹ اور وہ جو تھرڑ پارٹی یوز کرتی ہے وہ انہی کاموں میں زیادہ تر استعمال ہوتا ہے drug trafficking میں human trafficking میں یہ ساری چیزوں میں اب جو نئے قسم کی جو لائیں ہیں اس کے اندر اگر آپ دیکھیں جو situation ہے ایزیا کی اس کے اندر خاص طور پر پاکستان پاکستان کے اندر جو جتنے بھی چھوٹی چھوٹی conflict ہوتے ہیں جتنی جتنی چھوٹی چھوٹی unions ہیں ان کو create کیا جاتا ہے to gain and goals اب یہ جو امریکہ نے اپنی ساری situation create کی ہوئی ہے اپنے alliance کے ذریعے کینڈا ہو گیا جپان ہو گیا آسٹریلیا انڈیا اور باقی ممالک ہیں ان کے ذریعے اپنے end goal کو achieve کرنے کے لیے کیونکہ ایک چائنہ ایک رائزنگ super power ہے ایزیا میں اور ادھر سے رشیہ ہے اب جو رشیہ اور یوکرین کی جنگ ہے that's also part of this surging part کیونکہ یونی پولر ہو چکی ہوئی تھی دنیا اور یونی پولر سے اب بائی پولر کے بیجائے یہ ملٹا پولر ہوتی جاری ہے جس کے اندر دو کی stakeholders رشیہ اور چائنہ سٹیپنگ کر چکے ہیں اس پوری situation کے اندر پاکستان کے اندر regime change ہو جانا اور یوکرین کے اندر جنگ ہو جانا اور باقی جو چائنہ کے اردگیت ممالک ہیں اور جو رشیہ کے اردگیت ممالک ہیں ان دونوں ممالک کے اردگیت regime change operation آپ کو نظر آئیں گے ان کے اندر آپ کو یہ جو نیو wars کے معاملات ہیں یہ نظر آئیں گے جس کے اندر دائسر قدی بڑے گی جس کے new human trafficking drug trafficking یہ سارے معاملات بڑھیں گے ایک thucydides trap اس کو کہتے ہیں جو international relations میں start ہوتا ہے جس کے اندر ایک surging power ہے جو ایک اُبھر دیوی طاقت ہے اس کے اردگرد ایک ایسا situation create کر دی جائے انہارکی کی انہارکی ناکی آپ اس کو ایک تصادم کی situation create کر دی ہے جس کے اندر جو ملک اُبھر رہا ہے وہ اپنے ہمسایہ جو تعلقات اور ہمسایہ معاملات ہیں اس کے اندر الج کے رہ جائیں یہی وجہ ہے کہ انڈیا بار بار چائنہ پر حملہ کرتا ہے اُدھر سے کبھی تائیوان کا ایشو آ گیا کبھی جو یلو سی ہے اس کے اندر جیپان کا ایشو آ گیا کبھی ہانگ کانگ والا معاملہ create ہو گیا یہی چیز آپ اگر دیکھیں تو رشیہ میں جو ابھی یوکرین کا ایشو ہے اس کے بعد میں پولینڈ اور یہ باقی سارے ممالک کے ایشوز وہاں پہ search ہو رہے ہیں کیونکہ یورپ کی جو supply line ہے وہ پہلے cut کر دی گئی آہ آہ یورپ کی طرف سے ایک ایک ڈیماش دیا گیا کہ ہم آپ کی جو energy products سے وہ نہیں کری دیں گے اب جب آہ نورڈ stream 1 اور نورڈ stream 2 رشیہ نے cut کی ہے تو اب یورپ کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں ان کے پاس gas کی supply نہیں ہے آہ یوکرین ایک 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 ایکسر آرڈنری آہ ویٹ آہ ایکسپورٹر تھا تو اس کے اندر ویٹ کی ایکسپورٹ بالکل تباہ ہو کے رہ گئی ہے یہی ساری situation جو ہے یہ پاکستان میں بھی ہوئی پاکستان جیسے امریکہ کا کسی زمانے میں ایک front line ally تھا پاکستان کے ہمیشہ یہ policy رہی ہے کہ چائنا اور امریکہ کے ساتھ ساتھ مل کے چلے کو معاملات کو زیادہ بگاڑے نہ کس کبھی امریکہ کی مانلی کبھی چائنا کی مانلی لیکن اس ساری situation میں جو معاملات اب create ہو رہے ہیں خاص طور پر جو مارش 2022 کے بعد سے پاکستان ایک اس سے پہلے پاکستان ایک stability کے طرف جا رہا تھا اپنی flight پکڑ چکا ہوا تھا بہت تیز ننگ gradually لیکن ایک improvement کے طرف جا رہا تھا 6% پہ GDP تھی لیکن مارچ 2022 کے بعد سے اب تک پاکستان مارچ 2022 میں پاکستان کا credit default swap تھا تقریباً 5 سے 7% کے درمیان vary کر رہا تھا اب جب سے chief of army staff کی تقرری کی بازگشت نے طول پکڑا ہے نومبر کے start سے نومبر کے start سے ایک دن پہلے لائک آپ کہہ لیں کہ اکٹوبر کے end میں اکٹوبر کی 30 کو پاکستان کا serious تھا 34 to 36% اس کے درمیان لائے کر رہا تھا اب first of November سے اس کے اندر hikes آنا شروع ہوئیں اور آج نومبر کی 28 پاکستان کا cds پہنچ چکا ہے 94% اب اس کو کوئی مانے نہ مانے پاکستان already دیوالیا ہو چکا ہے اس کو ہم announce کریں یا نہ کریں IMF ہمارے سے deal کرنے کو تیار نہیں اور ہمارے پاس اتنے resources نہیں ہیں کہ ہم IMF کی قسط ادا کر سکیں جو coming year آنے والی ہے اور اس پوری situation کے اندر جو بیان آتے ہیں پرانی جی فارمیر صاحب کی طرف سے کہ ہم نے اے political ہونے کا ارادہ کیا اور ہم نے اس institution کو ایک distance پر رکھنے کی کوشش کی جب وہ خود بیان دے رہے ہیں وہ پورے کا پورا بیانیاں ایک political بیانیاں کی طور پر پھر انہوں نے ڈسکس کیا جو فال آف ڈھاکا ہے اس کو فال آف ڈھاکا تو حضور اگر آپ history پڑھ لیں تو فال آف ڈھاکا صرف یہ تو end of the time generally ہی کیا یا خان پہ آ گیا تھا ان لیکن ان کے گلے میں پڑھ گیا تھا لیکن اس کا start to generally یو خان کے دور سے ہو چکا ہوا تھا جب آپ نے بلا بلا کے ڈھاکا کے لوگوں کو بنگلہ دشک لوگوں کو یہاں پہ آپ بلاتے تھے یہاں پہ آپ ان کو مارتے تھے پیٹتے تھے آپ کے جیل روڈ پہ آپ کے مال روڈ پہ آپ لوگوں نے ان کو وہاں سے بلا کے یہاں پہ irrigation کے لیے اور cultivation کے لیے آپ لوگوں نے ان کو جگہ دینے کا وعدہ کیا آپ آپ نے ان کو پھینک دیا سندھ کے اندر تاکہ سہراؤں کو آباد کرو آپ یہاں ان کی جھوٹ پروڈیوس ہوتی تھی وہاں پہ آپ اس کو colonial mindset کے تحت یہاں پہ import کرتے تھے یہاں سے اس کی fine products بنا کے پھر ان کو بیشتے تھے آپ لوگوں نے تو پاکستان کے ساتھ کھیلا ہے اور اب آپ اس پوری جو history اس کو مس کرنے کی کوشش کریں آپ کا بیانیاں آپ کی جو ایک معاملہ ہے وہ آپ کی حد تک ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن حضور history ہے جو history میں لکھا جاتا ہے وہ change نہیں ہو سکتا آپ ایک جگہ سے کریں گے دو جگہ سے کریں گے یہ مطالعہ پاکستان کی کتابیں تو ہیں نہیں جس کے اندر ہر بندے کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لگ جائے گا خواہ اس نے دین کے ساتھ مزاق کیا ہو جو 80's کے اندر پاکستان میں دین کے ساتھ مزاق ہوا وہ یہ ساری چیزیں تو نہیں ڈسکس ہو سکتی اگر اس کو آپ نے ڈسکس کرنا ہی ہے تو آپ کو چیزیں سننا پڑیں گی یہ اکڈیمیا کا یا جو think tanks ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں اس ملک کے اندر کسی بھی ملک اندر search کرتے یا ان کو تقویت ملتی وہی ایک basic asset ہوتے ہیں کہ وہ policy آپ کو provide کرتے ہیں وہ آپ کو assessments دیتے ہیں آپ کو جو کوئی بات کرتے آپ اس کو اٹھا دیتے ہیں مار دیتے ہیں ایسے نہیں چلتا خیر coming back to economy پاکستان کی economy کا بیڑا گھر کس پورے regime change operation نے کیا اس کو کوئی admit کرے نہ کرے international relations میں آپ نے evidence evidence اتنے matter نہیں کرتے جو اس کے goals matter کرتے ہیں جس پورے جو journalist یہاں پہ پاکستان میں media houses لگے ہوئے ہیں اور سارے معاملات کر رہے ہیں ان کو international relations کا کخ بھی نہیں پتا اور جو پی ٹی آئی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو باتیں کر رہے ہیں ان کو بھی کخ نہیں پتا اور خیر باقیوں کو تو کیا پتا ہونا international relations میں جب آپ چیزیں discuss کرتے ہیں تو protocols کے طے چلتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو evidence provide کیا جائیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ایک hard fact یا کوئی ایک چیز front پہ رکھی جائے you go with achievables you go with goals and you go with جو کہ ایک پوری situation create ہوتی ہے developments تناظر میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کو facts ملے آپ کو facts ملتے ہیں تو آپ پاکستان میں تو ویسی کوئی آپ اس کے اوپر انصاف نہیں لے سکتے کسی چیز کے اندر کس بات کے facts کی بات کر رہے ہیں خیر جو ایک transition ہوئی ہے پاکستان میں اس کو ایک اچھا gesture مانا جا رہا ہے کہ شاید یہ پاکستان کے حالات آپ کے لئے کوئی بہتری لائے گی دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کے حالات پہ اللہ رحم کرے اور پاکستان ہے تو ہم سب ہیں پاکستان ہے تو سارے ادارے ہیں پاکستان ہے تو سارے سیاستدان ہیں پاکستان نہیں ہے تو پھر سارے کبھی کہاں پناہ لی ہوگی کبھی کسی نے انگلینڈ میں پناہ لی ہوگی اور کوئی نوکریوں کر رہا ہوگا تھرڈ گریڈ سٹیزن ہوگا پاکستان میں یہ جو آپ لوگ فرس کلاس سٹیزن ہیں باقی کسی بھی ملک میں جائیں گے تو آپ تھرڈ گریڈ میکسیم سیکنڈ گریڈ سٹیزن کے طور پر کنسیڈر ہوں گی موسیقی موسیقی موسیقی